بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی جو میڈیسن ہے یہ بہترین میڈیسن ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پیٹ میں درد رہتی ہے گیس رہتی ہے بلوٹنگ ہو یا پھر بدحضمی ہو انڈائیجیشن کی پرابلم جن میں پائی جاتی ہے یہ میڈیسن ان کے لیے بہترین ہے جو آج کی میڈیسن ہے اس کا نام ہے دائسکوریا تھرٹی پوٹنسی میں ویسے تو یہ پیٹ درد کی بہترین دباہ ہے جب مریض کے مو سے کھانا حضم نہ ہونے کی وجہ سے کھٹی ڈکاریں آئیں تو پھر یہی میڈیسن دی جاتی ہے اس میڈیسن کا سینٹر اف ایکشن کیا ہے انتہائی تکلیف دے دردوں میں یہ دبا دی جاتی ہے گردے کا درد ہو یا اپینڈس کا درد ہو تب بھی یہی دبا دی جاتی ہے پیٹ کے درد کے علاوہ پتہ کی پتھری اور جگر میں درد ہو میدہ کا درد ہو جو بعضوں تک ریڈیئٹ کرے یہی دبا دی جاتی ہے بغسیر کا درد جو موقعوں کی وجہ سے ہو یوٹریس کا درد ہو جو چاروں طرف ریڈیئٹ کرے چاروں طرف پھیلے اسی طرح لنگڑی کا درد ہو یعنی شیاطیکہ کا اس میں بھی یہ دی جاتی ہے کالوسنث اور ڈسکوریا ملا کر دینے سے مریض کو جلدی آفاقہ ہوتا ہے کالوسنث بھی دردوں کی میڈیسن ہے پیٹ میں درد کی بہترین اعلی میڈیسن ہے کالوسنث اس کے بعد پھر پیٹ کو دبانے سے آرام ملتا ہو یعنی آپ دیکھیں نا یہ سیمٹمز ہیں کہ پیشنٹ کے پیٹ کو دبائیں تو آرام ملتا ہے چھوڑیں تو درد ہوتی ہے اچھا جو ڈسکوریا نا اس کی ایک اور سیمٹم بھی ہے کہ دردوں میں پیچھے آکڑ کر یا تن کر بیٹھنے سے آرام ملتا ہے یعنی آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں جب آپ اس طرح پیچھے کی طرف زور لگاتے ہیں اس طرح کرتے ہیں تو پھر اس میں آرام ملتا ہے جب آگے کی طرف جھگتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے یہ جس پوزیشن میں میں بیٹھا ہوں اس سے تکلیف ہوتی ہے اور پیچھے کی طرف یوں آپ ٹیک لگاتے ہیں اور زور ڈالتے ہیں تو پھر آرام ملتا ہے یہ اس کا سب سے بڑا سیمٹم ہے ڈسکوریا میڈیسن کا یہ ریمیڈی بہت اچھی ریمیڈی ہے دوستو مریض کے پیٹ میں گیس بہت زیادہ ہو جاتی ہے ڈکار کھٹے آتے ہیں اور پھر جب گیس بہت زیادہ ہوتی ہے نا تو ڈکار آنے سے وہ گیس باہر نکلتی ہے تو پیشنٹ کو سکون ملتا ہے ڈکار آنے پہ سکون ملتا ہے کیونکہ وہ جو پرابلم اندر تھی گیس والی وہی پرابلم پیدا کر رہی تھی تو جب وہ باہر نکل گئی تو آرام آ گیا مریض کو میدہ میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے مریض کو کریمس پڑتے ہیں کھنچاؤ پڑتا ہے اس کو کھانا کھاتے ہی میدہ میں درد شروع ہو جاتی ہے یہ سیمٹم دن سارے اور پھر مریض کی زبان کا ذائقہ بھی کڑوہ ہو جاتا ہے تلخ ہوتا ہے مریض کا پیٹ میں درد اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے یعنی ایک جگہ اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوتی وہ جگہ بدلتا رہتا ہے درد اور اس کو ٹہلنے سے آرام آتا ہے سکون ملتا ہے اس کو جب باہر ٹہلتا ہے پہ دل چلتا ہے تھوڑا سا تو اس کو آرام ملتا ہے مریض کے پیٹ سے بہت زیادہ ہوا خرمی ہوتی ہے یہ دواء مریض کے جوڑوں کے لیے بھی بہترین ہے اگر پیشنٹ کو آرثرائٹس ہے یا چھوٹے جوڑوں کا درد ہے تو اس میں بھی یہ جو ڈیس کوریا بہترین میڈیسن ہے اب ہم اس کی ڈوز دیکھ لیتے ہیں تھرٹی پوٹنسی میں اگر ہے تو ڈیلیشن ہے اور تھرٹی پوٹنسی ہے کام ہے دن میں چار سے پانچ چھ مرتبہ دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کم پوٹنسی ہے نا تو اس کو ڈیریکٹ دیں گے تو تین ڈراؤپ زبان پہ اور اگر کچھ لوگ اس طرح لینا پسند نہیں کرتے تو پھر تھوڑے سے نیم گرم پانی میں دس ڈراؤپ ڈالیں گے اور آپ وہ لیں گے پھر اس کے بعد دو سے تین مہینے کچھ عرصہ زیادہ بھی آپ میڈیسن لے لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور پری کشنری بھی اگر لے لیں کوئی ہارڈ پیشنٹ ہے مثال کے طور پر اس کو ہارڈ کے اگر میڈیسن پہلے سے دے دی جائے تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ جب وہ اس کو اٹیک آ چکا ہو اور پھر اس کے بعد ہم اس کی میڈیسن کرنا شروع کریں تو یہ جو میڈیسن ہے کوئی بھی میڈیسن ہے آپ نے ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر نہیں لینی ڈاکٹر سے ضرور آپ نے روجو کرنا ہے اس کے ساتھ اجاز چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ